انسان کے باطن کو خراب کرتی ہے وہ حسد حسد کیا ہے؟ یعنی جلنا کسی سے یہ اتنی اچھی تلاوت کیسے کر لیتا ہے؟ اس کو تو سب پسند کرتے ہیں اس کے آوات تو بڑی زبرست ہیں میں تو تلاوت ہی نہیں کر پاتا مجھ سے تو تلاوت نہیں ہوتی نہ میری کوئی تعریف کرتا ہے تو اس سے یہ چھین جائے مجھے مل جائے یا یہ تو بہت اچھی نات پڑتا ہے مجھے تو پڑھنا نہیں آتی یا یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے یا یہ تو بہت اچھا پڑتا ہے یا لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اس کے پاس تو مال دولت بہت ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے گورہ چہرہ بہتین اس کی لمبا قد ہے یعنی اس طرح کسی سے جلنا حسد کرنا کہ اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا اس سے چھین کر مجھے مل جائے اسے کہتے ہیں حسد اور حسد کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آپ خوشک لکڑی جمع کریں اس میں آپ آگ لگائیں تو کیسے آگ کھا جائے گی لکڑیوں کو دو چار منٹ میں ہی سارا آگ کا جو ڈھیر ہوگا وہ راہ کا ڈھیر بن جائے گا اسی طرح حسد یعنی ایک طرف ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں عمرے بھی کر رہے ہیں سد کو خیرات بھی کر رہے ہیں علم دین بھی پڑھ رہے ہیں دوسری طرف ہمارے دل میں حسد ہے طالب علم کا حسد ہے دوست کا حسد ہے استاد کا حسد ہے پڑوسی کا حسد ہے رشداروں کا حسد بہت ہوتا ہے کہ جناب رات و رات کیسے میر ہو گئے یعنی رات و رات انہوں نے مکان بھی لے لیا انہوں نے کے پاس گاڑی بھی آ گئی تو یہ جلنا یہ کرنا اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ حسد اپنی حسد کی آگی میں جلتا رہتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نعمتیں اللہ تعالی کی تقسیم ہوتی ہیں اللہ تعالی جسے چاہے بادشاہ بنا دے جسے چاہے فقیر بنا دے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے کسی کو اللہ تعالی بہت اچھا حافظ قرآن بنا دیتا ہے عالم دین بنا دیتا ہے قاری قرآن بنا دیتا ہے اچھنات خان بنا دیتا ہے یہ اس کی عطا ہے اسی کو یعنی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ مال دولت جمع کر لیتا ہے تو یہ سب اللہ تعالی کی کیا ہے عطا ہے اللہ تعالی کی تقسیم ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہے اور اپنے دل سے حضرت کو نکال پھینکے کسی سے بھی نہ جنے یہ سوچیں کہ اسے جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے ہاں یہ ضرور ہے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تُنے اسے قاری قرآن بنایا حافظ قرآن بنایا نات خان منایا عالم دین بنایا اچھا مقرر بنایا مالدار بنایا خوبصورت بنایا اے اللہ اس کے یعنی اس نعمت میں اور برکت عطا فرما مجھے بھی عطا فرما مجھے بھی عطا فرما رشت کر سکتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں یہ جائز ہے غبتہ لیکن حسد جائز نہیں ہے حسد جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے کسی کا تو یہ دل کا میل ہے اسے دل میلہ ہوتا رہتا ہے باطن نجاست سے بھرتا رہتا ہے خراب ہوتا رہتا ہے جب نہ مسلسل حسد بڑھتا رہے گا تو دل میں خرابیاں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ حاسد جب کچھ نہیں کر پاتا تو پھر وہ دشمنی پر اتاراتا ہے دیکھتے ہیں نا رکشتداروں میں بہت چکر چلتے ہیں تعویزات کا جب دیکھتے ہیں کہ جناب آو حسد کر کر کے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا اب کیا کرو ان پر تعویزات کر دو افصل یہ ہوتا ہے کہ نوکری اچھی ہے تو تعویز کر کر کے نوکری بعض اوقات چھن جاتی ہے یا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے بندش کروا دی جاتی ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کی بنیاد ب ہوتا ہے حسد کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں کہ جب حاسد کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو بعض اوقات دشمنی پر اتاراتا ہے اور اس طرح کے کام کر جاتا ہے کہ تعویزات کرا دینا جادو کرا دینا بعض اوقات نقصان پہنچا دینا بعض اوقات بات قتل غرط تک بھی آ جاتی ہے کہ جب کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا حسد اتنا بڑا کہ جنابین کے پاس کیسا ان کے پاس کیسے آ گیا تو بس بعض اوقات پھر یعنی پھر حسد کے پیچھے بہت سارے گناہ ہیں بہت ساری لائن لگی بھی ہے حسد جب میں نے ارز کیا نا کہ حسد کرنے سے تو ہاتھ میں جلتا رہوں آپ سے کیا ہوگا میرے جلنے سے آپ کو جو اللہ نے دیا وہ تو آپ کو مل کے رہے گا میرے جلنے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا جلنے کے بعد بندہ پھر دشمنی پر اتاراتا ہے پھر الزام تراشی بھی ہوتی ہے بہتانبازی بھی ہوتی ہے کیونکہ مقصد جب حسد نہیں ہوتا نا حسد سے تو پھ فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے تاکہ اس کی عزت میں کمی ہے کسے نہیں کیسی طرح جھوٹی باتیں اس پر بہتان لگاتے ہیں الزامات لگاتے ہیں اس کو گندہ کرنے کی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بنیاد کیا ہوتی ہے حسد تو پہلی چیز دل اور باطن کو خراب کرنے والی تکبر اور دوسری چیز کیا ہے حسد تو آج کی استربیتی نشست میں میں اور آپ یہ اہد کر کے اٹھیں ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنے دل کو حسد سے بھی پاک کریں گے کسی سے حسد نہیں کریں گے کسی سے بھی نہیں جلیں گے چاہے ہمارا دوست ہو چاہے ہمارا رشدار ہو چاہے ہمارا پڑوسی ہو اللہ نے اسے عطا فرمایا تو اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ اسے اور عطا فرما مجھے بھی عطا فرما کیونکہ ہمارے جلنے سے اس کی نعمتیں کم نہیں ہو جانے